آج سر میں کوئی دوہاں سوٹے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے لیے بات کریں گے ایسے تمام سٹوڈنٹ جو کہ انٹرمیڈیٹ کے ایکجیم سے فری ہونے کے بعد جسی اور سی فیصل آباد میں پرائیویٹ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں گھار بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں اور گھار بیٹھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی جوگ گرہ کرنا چاہتے ہیں کب سے سٹوڈنٹ جو کہ افورڈنگ نہیں ہیں یونیورسٹیز میں جانے کے کالجز میں جانے کے ان کے لیے جو پرائیویٹ ایڈمیشنز ہیں وہ کب تک جاری ہو جائیں گے جسی اور سی فیصل آباد کی جانب سے اور ان ایڈمیشنز کے لیے طلبہ دالبات کو کون کو سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور کس طرح سے ایڈیشیشن کی جاتی ہے جسی اور سی فیصل آباد کی جانب سے اور کلاسز کا کیا شیڈیول ہوتا ہے کتنے دن کے بعد دالبات دالبات کو کلاس لینی پڑتی ہے کب پڑھنا پڑتا ہے اور کب ایسیم ہوتے ہیں تمام کی تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو کوئی نقصر دیکھئے گا کوئی بھی پیر سکرٹی کیلئے گا چینل پر جو چلک اسکرائب کر لیں تاکہ سمجھئے جی انفرمیٹر ویڈیوز آپ کا کیلئی پہنچ رہے ہیں ساب سے پہلے سٹوڈنٹس جہاں پر بھی ریجیسٹریشن کے حوالے سے سوچتے ہیں تو وہ یہی کوئیسن کرتے ہیں انتظار جی ہمارے جو پرائیویٹ امتحان ہم دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ہماری ریجیسٹریشن کس طرح سے ہوگی ان کے لیے کون کو سے سب سے ضروری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں بنوانے پڑتے ہیں تو ساب سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا چلوں آپ کے جتے بھی آپ نے انٹرمیٹ گئے ایکزیم جس بھی ادارے سے آپ نے پاس کیا ہے وہاں سے آپ کو ایلیسی بنوانی ضروری ہوتی ہے جسی اور سٹو فیصل آباد کے ایکزیم کے لیے پرائیویٹ ایکزیم کے لیے تو آپ کی جو پرائیویٹ ریجیسٹریشن ہے جسی اور سٹو فیصل آباد کے لیے اس کے لیے جو فیس ہے ہر سال جو شیڈول ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا تھا جو پریویس شیڈول تھا پچھلے سال کی جو فیس تھی اس کے اندر آپ کی پینسٹھ سو روپے آپ کی جسی اور سٹو فیصل آباد کے ایڈی اے ایڈی ایس کے پرائیویٹ ایکزیم کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ایسے تمام سٹوڈنٹ جو کہ کلاسز کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کو کب پڑھنا پڑتا ہے کب نہیں پڑھنا پڑتا تو جب آپ کو ڈیٹ شیٹ وگرہ یا آپ کی کوئی ایکزیم کی ڈیٹس وگرہ آنا سٹارڈ ہو جاتی ہے تو اگر طلبہ طلبہ پرائیویٹ ایمتھیان کے اندر ایک یا دو ماہ ہی اچھے طریقے سے پڑھ لیں نوٹس وگرہ سے تیاری کر لیں تو طلبہ طلبہ کی ڈگری ایزیلی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور وہ اچھے مارک کے ساتھ پاس کر جاتے ہیں باقی تھوڑا بہت ٹائم جیسے ہی سٹوڈنٹس کو ملتا رہتا ہے ایڈمیشن کے بعد طلبہ طلبہ اپنا ٹائم نکال کر پڑھتے رہتے ہیں اور پرائیویٹ ایگزیم دینے کے لیے لاسٹ مانس کے اندر جاگر تیاری کرنی پڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی کافت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ریجیسیشن کے حوالے سے پوچھ لیں کہ ساتھ ہی پرائیویٹ ایمتھیانات کی جو ریجیسیشن ہے وہ کب تک جاری ہو جائے گی جسی ایسی فیصلہ بات کی جانب سے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسی ایسی فیصلہ بات کی جانب سے جو پرائیویٹ ایمتھیانات ہیں ایڈی ایڈی ایس کے ان کے لیے ابھی تک ریجیسیشن جاری نہیں ہوئی ہے تو آپ کے جو ایگزیم ہیں پرائیویٹ طلبات طلبات پر انتھیانات دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ریجیسیشن تقریباً اکتوبر کے مانس کے اندر سٹرارڈ ہو جائے گی جیسے ہی کوئی پرائیویٹ ایڈمیشن کے حوالے سے ریجیسیشن کا کوئی انانسمنٹ کی جائے گی جسی اور سی فیصل آباد کی جانب سے وہ آپ سے شیئر کر دیں گے امید ہے ایڈی ویڈیو اچھ لیگ ہوگی ویڈیو اچھ لیگ ہوگی ویڈیو اچھ لیگ ہوگی ویڈیو کو لائک کر دے چنل کو سکرائب کریں ملتے ہیں ایک نمیڈک ساتھ تک کیلئے الحافظ